میرے پاس بھی نہیں ہے دلی کے مکھے منتری کے پاس بھی جنم پرمان پتر نہیں ہے ثابت کرنے کے لئے میں نے آج صویر اپنی بیوی سے پوچھا میری بیوی کے پاس بھی نہیں ہے میرے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں چھے آدمی ہیں میں میری دھرم پتنی میرے ماتا پتا اور میرے دونوں بچے بچوں کے ہیں بچے دلی میں پیدا ہوئے تھے اسپدال میں پیدا ہوئے تھے منسپالیٹی کا سیٹیفیکٹ ہے ان کا باقی چاروں کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس وہ سیٹیفیکٹ جو یہ مانگ رہے ہیں تو کیا دلی کے مکھے منتری کے پورے پریوار کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا ہمارے دیش میں اس ٹائم بے روزگاری بہت بڑے سطر پہ بڑھی ہوئی ہے ہمارے بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں اور بے روزگاری دن بر دن اتنی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ارث ویوسطہ کا بہت برا حال ہو چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ساری سرکاروں کو مل کے اس وقت بے روزگاری اور ارث ویوسطہ کی طرف دھیان دینا چاہیے ایسے میں جب ہمارے سامنے جنتہ کی ریل سمسیائیں ہیں ان سمسیاؤں کو باجو کر کے اگر ہم ایک کالپنک سمسیہ پیدا کر دیں اور سارا دیش اس کے اندر اُلج جائے اور سارے دیش کے اندر اس کو لے کے ہاہاکار مچی ہو تو مجھے نہیں لگتا یہ دیش ہٹ کی بات ہے اس سے دیش کی پرگتی نہیں ہو سکتی اس سے اپنے بچوں کو نوکری نہیں مل سکتی سارا دیش اس ٹائم سی اے این ار سی این پی آر اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ناغرکتہ ثابت کرنی پڑے گی کیوں اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے دیش آگے کیسے بڑھے گا میری تو یہ سمجھ کے باہر ہے ان پی آر تو دو ہجار دس میں بھی ہوا تھا تب کوئی افرہ تفری نہیں مچی ان پی آر تو انہی کی سرکار نے دو ہجار پندرہ میں آنے کے بعد بھی کیا تھا تب تو افرہ تفری نہیں مچی اب افرہ تفری کیوں مچ رہی ہے اب افرہ تفری اس لئے مچ رہی ہے کیونکہ مانینیہ گرہ منتری جنہیں خود سمجھایا ہے اور انہی کے شبدیں انہوں نے کہا کی کرونالوجی سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ ان کے شبدیں پہلے سی اے آئے گا پھر ان پی آر آئے گا اور پھر ان نر سی آئے گا انہوں نے خود کہا ہے مانیہ گرہ منتری جی نے کہ تینوں چیزیں انٹرلنگ ہیں ہم نہیں کہہ رہے میں آج ایک ایک شب وہ بولوں گا جو کیندر سرکار کی کسی نہ کسی آثوریٹی نے کہی یا قانون میں لکھی ہوئی ہے اب لوگوں کے اندر چنتہ اس لیے ہے کہ اس پچھلے پانچ سال کے دوران لوگوں نے آسام کے اندر ڈیٹینشن سینٹر میں کیا ہوا آسام میں انر سی ہوا آسام میں انر سی ہونے کے بعد انیس لاکھ لوگوں کو سٹیزن نہیں ہیں یہ گھوشت کر دیا گیا اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا گیا ان کو جیل میں بھیج دیا گیا اور جیل میں ان لوگوں کا کیا حل ہوا یہ سارے دیش نے دیکھا اس لیے اب دیش کے اندر اس بات کو لے کے چنتہ ہے کہ کہیں میرا نام بھی تو انر سی میں اسے گائب نہیں ہو جائے گا کہیں میں بھی تو ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں چلا جاؤں گا اب اس کا پروسس کیا ہے اس کا پروسس یہ ہے کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی افسر آپ کے گھر آئے گا آپ کو کہا جائے گا جیسے ابھی اپ مکہ منتری جی نے کہا کہ آپ اپنی ناغرکتہ ثابت کیجئے آپ اپنے کاغذ دکھائیے اگر آپ اپنے کاغذ دکھا دوگے تو چاہے آپ ہندو ہو چاہے آپ مسلمان ہو چاہے آپ کسی بھی دھرم کے ہو آپ ناغرک ہو گئے اور اگر آپ کاغذ نہیں دکھا پاؤ گے تو اگر آپ مسلمان ہو تو آپ سیدھے ڈیٹینشن سینٹر میں جاؤ گے اور اگر آپ ہندو ہو تو آپ سے پوچھا جائے گا پاکستان سے آئے ہو اگر آپ کہو گے ہاں پاکستان سے آیا ہوں تو آپ کے سارے کاغذ بنا دیں گے آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا آپ کو ناغرکتہ دے دی جائے گی اگر آپ کہو گے نہیں میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہندو ہوں تو کہیں گے آپ کے کاغذ نہیں بنائیں گے آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا بتاؤ بھارت کے ہندو نے کیا کسور کر دیا جی بھارت میں پیدا ہوئے ہندو بھارت یہ قانون میں جتنا پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ قانون پاکستان کے ہندووں کے لیے ہے اور ہندوستان کے ہندووں کے خلاف ہے ہندوستان کے ہندووں کو یہ کہا جا رہا ہے جس کے پاس کاغذ نہیں ہوگا اور ادھتر کے پاس کاغذ نہیں ہوگا نبے پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کے پاس کاغذ نہیں ہوگا ان کو کہا جائے گا کہ تم بولو کہ تم پاکستانی ہو ہمارے دیش کے ہندووں کو جب رستی کلوائے جاگا تو بولو تم پاکستانیوں کیوں بولیں پاکستانیوں ہم نہیں بول سکتے ہم دیش بھگتے ہیں مر جائیں گے کٹ جائیں گے ہم نہیں بول سکتے ہم پاکستانی ہیں یہ کیسا یہ کیسا قانون ہے یہ کیسی سرکار ہے یہ کیسی آزاد بھارت جن لوگوں نے آزادی کے لیے لڑائی کی تھی انہوں نے سپنے میں نہیں سوچا تھا سکتر سال کے بعد ایک ایسا ٹائم آئے گا جب دیش کی سرکار کہے گی جب رستی کہے گی بولو تم پاکستانیوں نہیں تو تم کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجیں گے جو جو بول دے گا میں پاکستانی ہوں اس کو ناغرکتہ دے دی جائے گی جو کہے گا میں ہندوستانی ہوں لیکن میں پس کاغذ نہیں ہے اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجیں گے یہ کیسا قانون ہے ایک گلت فہمی فیلی ہوئی ہے بہت لوگوں میں جب بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ہندوستانیوں کو تو ہندووں کو تو ناغرکتہ مل جائے گی میں امیت شاہ جی کا سٹیٹمنٹ اس بارے میں سترہ دسمبر کو ماننے گرہ منتری جی نے آج تک کو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے صاف صاف کہا تھا انہی کے شبد ہیں میں سپشت کر دوں نرسی میں دھرم کے آدھار پہ کوئی کاریوائی نہیں ہوگی اس دیش میں جو کوئی بھی نرسی کے تحت اس دیش کا سٹیزن نہیں پایا جائے گا اسے اس دیش سے نکال دیا جائے گا تو نرسی صرف مسلم کے لیے ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے یہ گرہ منتری جی کہہ رہے ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کے خلاف بھی ہے مسلمانوں کے خلاف بھی تو جو جو ہندو اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان لوگوں کو اس کے اندر سٹیزن اگر ان کے پاس کاغذ نہیں ہوئے تو ان کو ناغرکت مل جائے گی ان کو جن جن ہندووں کے پاس کاغذ نہیں ہیں اگر وہ ایفیڈیوٹ پہ یہ لکھ کے دیں گے کہ میں پاکستانی ہوں تب ہی ناغرکتہ ملے گی جو یہ لکھ کے دیں گے جو یہ نہیں لکھ کے دیں گے میں ایفیڈیوٹ نہیں دیں گے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں ان کو ناغرکتہ نہیں ملنے والی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکیمنٹس نہیں مانگے جائیں گے کل میں نے مانیہ گرہ منتری جے کا بیان سنا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں انہوں نے صاف کر دیا ان پی آر کے تحت جو ان پی آر کی ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے ایک اپریل سے اس میں ڈاکیمنٹس نہیں مانگے جائیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہار سی میں ڈاکیمنٹس نہیں مانگے جائیں گے ان پی آر میں ڈاکیمنٹس نہیں مانگے جائیں گے ان پی آر میں انفرمیشن کلیکٹ کی جائے گی اس انفرمیشن کے آدھار پہ بعد میں انہار سی ہوگا تو کئی لوگ یہ کہہ رہے جی انہار سی کا ڈرافٹ تو آ جانے تو بھائی صاحب جب چڑیا چک گئی کھیت وہ کیا کعوت ہے اب پچھتائے ہوتا کیا جب چڑھیا چک رکھے اگر ابھی NPR ہو گیا تو اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا پھر تو NRC ہو کے رہے گا NRC تو ہو نہیں ہے راشتبتی جی نے کہا دیا NRC ہوگا گرہمنٹری نے کہا دیا NRC ہوگا NRC تو ہو گئی ہوگا اور NRC کیسا ہوگا وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں بچی ہے تو documents تو کل کا ان کا جو statement ہے انہوں نے کہا ہے NPR میں documents نہیں مانگے جائیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا NRC میں documents نہیں مانگے NRC میں تو documents مانگے جائیں گے اور NRC میں کون سے documents مانگے جائیں گے یہ بھی گرہمنٹری جی کا statement ہے 17 دسمبر کو امیت شاہ جی نے times now کو interview دیا تھا times now کی interview کرنے والی نے پوچھا ان سے کیا آدھار کارڈ مانا جائے گا کیا voter card مانا جائے گا انہوں نے کہا آدھار voter card سے ناغرکتہ تیہ نہیں ہوتی ہے جی آدھار کا الگ purpose ہوتا ہے یہ documents نہیں مانے جائیں گے documents کون سے مانے جائیں گے وہ ابھی ڈپٹی سی ایم صاحب نے بتا دیا kevel اور kevel ایک ہی document مانا جائے گا کسی بھی سرکاری ایجنسی دوارہ جاری کیا گیا birth certificate جنم پرمان پتر کسی بھی سرکاری ایجنسی دوارہ سرسکول والا school living certificate ہوتا تھا وہ نہیں چلے گا municipality کا چلے گا یا پنچائت کا چلے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گا میرے پاس بھی نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے دلی کے مکہ منتری کے پاس بھی جنم پرمان پتر نہیں ہے ثابت کرنے کے لئے میں نے آج صویر اپنی بیوی سے پوچھا میری بیوی کے پاس بھی نہیں ہے میرے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں چھے آدمی ہیں میں میری دھرم پتنی میرے ماتا پتا اور میرے دونوں بچے بچوں کے ہیں بچے دلی میں پیدا ہوئے تھے اسپدال میں پیدا ہوئے تھے municipality کا certificate ہے ان کا باقی چاروں کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس وہ certificate جو یہ مانگ رہے ہیں تو کیا دلی کے مکہ منتری کے پورے پریوار کو detention center میں بھیج دیا جائے گا منیج جی کے پاس نہیں ہے ابھی انہوں نے بتایا ستندر جہ ان کے پاس ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے گوپال جی آپ کے پاس ہے گوتم جی آپ کے پاس ہے عمران خان ہے کیلاش جی پوری cabinet کے پاس نہیں ہے پوری cabinet کیا پوری ڈلی کی cabinet detention center میں جائے گی آپ سے پوچھنا جاتا ہوں سپیکر صاحب آپ کے پاس اگر میرے پاس میں نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہے باج پی جی کے پاس ہے کہہ رہے ہیں پورے میرے ہمارے اتنے ویدھائے کے ہیں جس کے پاس ہے ایک نٹ امانداری سے کل میں راگہ سے پوچھا تھا اس کے پاس ہے بتا رہا تھا کسی جس کے پاس ہے وپک سمیت جس کے پاس سرکار دوارہ جاری کیا گیا جنم پرمان پتر ہے اپنی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لئے جرہا ہاتھ کھڑا کر دو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس وہ نہیں چلے گا 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 ستر لوگوں کی ویدھان صبح میں ایک سٹھ لوگوں کے پاس جنم پرمان پتر نہیں ہے ثابت کرنے کے لئے کہ ہم اس دیش کے ناغرک ہیں کیول نو لوگوں کے پاس وہ جنم پرمان پتر ہے اب میں ان میں سے پوچھنا چاہتا ایک ہوں ان میں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کے گھر میں آئیں گے آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کاغذ نہیں ہوگا آپ میں سے کتنے لوگ ایفیڈیوٹ دینے کو تیار ہے کہ آپ پاکستان سے آئے ہوگا مر جائیں گے کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے دیش کے ساتھ گداری نہیں کریں گے یہ جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بولو پاکستانیوں تب ہی آپ کو ناغرکتہ دیں گے دیش مہدہ پوری جندگی ڈیٹینشن سینٹر میں بتا دیں گے دیش کے ساتھ گداری نہیں کریں گے کسی بھی آگے اور یہ کہ بول میں نہیں کہہ رہا میرے دیش کا ایک ایک ناغرک ہمارے دیش کا بھارت کا ایک ایک ناغرک کٹ جائے گا مر جائے گا لیکن بھارت کے ساتھ گداری نہیں کرے گا میں چیلنج کرتا ہوں یونین کیبنیٹ میں پوچھ لو کتنوں کے پاس ہے پارلیمنٹ والوں سے پوچھ لو کتنوں کے پاس ہے ابھی ایک اور مکہ منتری کیسی آرس تھے شاید میں نام بھول گیا انہوں نے کہا بولے میرے پاس بھی نہیں ہے انہوں نے خود کہا تین چار دن پہلے بولے اب میں آتھ متیا کرنوں کیا میرے کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج ہوگے کیا دیش کیا دھکتر مکہ منتریوں کے پاس بھی نہیں ملنے والا یہ والا برچ سرٹیفیکٹ اب یہ آسام میں جو انہارسی ہوا بہت ہی دردناک ہوا میں کیول چار ادھارن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ دکھانے کے لئے ایک شخص ہیں دلال چندر پول بنگالی ہندو ہیں پینسک سال میں ہیں پینسک سال کے ہیں ان کو گیارہ اکٹوبر دو ہجار سترہ کو اسام کے رہنے والے ہیں مولتا اسام کے رہنے والے ہیں ان کے پاس کاغذ نہیں تھے اور کاغذ نہ ہوتے ہوئے ان کو دو سال پہلے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا گیارہ اکٹوبر دو ہجار سترہ کو ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا دو سال میں اتنی بری حالت ہوئی ان کی ڈیٹینشن سینٹر میں ابھی تیرہ اکٹوبر دو ہجار انیس کو ان کی موت ہوگئی ڈیٹینشن سینٹر میں اے کے چھ بندر شرمہ فلائٹ لیفتینٹ تھے ائر فورس میں آٹیس سال انہوں نے ائر فورس میں سیوہ دیش کی ان کا پورے کے پورے پریوار کا لسٹ سے نام بہار ہے 28 فروری 2018 کو یہ فلائٹ لیفٹیننٹ کی طور پر ریٹائر ہوئے اور تیس جولائی دوہجار اٹھارہ کو جو لسٹ نکلی سیٹیزنز کی اس لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا ان کے پورے کے پورے پریوار کا نام لسٹ سے گائب تھا سناولہ خان بتیس سال تک انہوں نے آرمی میں کام کیا اور ان کے پورے پریوار کو سناولہ خان ان کی پتنی اور تین بچے پانچوں کو ویدیشی قرار دے دیا گیا بتیس سال سینہ میں کام کرنے کے بعد ان کے پورے پریوار کو ویدیشی قرار دے دیا گیا اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا گیا انہوں نے جمہو کشمیر میں کام کیا ہے نورٹھ ہیسٹ میں کام کیا ہے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز میں کام کیا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بورڈر کولیس میں کام کر رہے تھے بتاؤ کیسے ثابت کریں ہم اس دیش کے ناغرے کے ایک ہے نریش کوچ نریش کوچ وہاں پہ ایک کوچ ٹرائب ہے آسام کے اندر مطلب یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کی بانگلہ دیشی تھے وہاں کوچ ٹرائب کے تھے یہ ان کا بیٹا اور ان کا بھائی ان کو سٹیزن لسٹ میں ان کا نام تھا ان کا نام سٹیزن لسٹ کے اندر نہیں تھا ان کی بھی موت ہوگی ڈیٹینشن سینٹر کے اندر رتن چندر وشواس دلیت ہندو ہیں ان کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ڈیٹینشن سینٹر کے اندر یہ بیڈ سے ان کو باندھ رکھا ہے چھٹی کلاس تک پڑے ہوئے ہیں ان کے پتا جی کا نام 1966 کی ووٹر لسٹ میں ہے اس کے باوجود ان کو نہیں مانا جیسے انہوں نے کہا ووٹر لسٹ نہیں مانی جائے گی 1966 کی ووٹر لسٹ میں ان کے پتا جی کا نام ہے لیکن ان کو ناغرک نہیں مانا گیا ان کے پتا جی کے نام پہ جمین ہے دو سال دو سال سے یہ دو سال پانچ مہینے سے ڈیٹینشن سینٹر میں ہیں تو انیس لاکھ لوگوں کو فرجی طور پہ اسام کے اندر ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا ہوا ہے انیس لاکھ لوگوں کو ناغرک نہیں ہے ایسا قرار دیا گیا ہے جس میں چودہ لاکھ ہندو ہیں پانچ لاکھ مسلمان ہیں میں سوچ رہا تھا دلی میں چالیس لاکھ پروانچلی رہتے ہیں اتر پردیش اور بحار سے آئے ہوئے چالیس لاکھ لوگ ہیں اب یہ سارے لوگ اپنے گاؤں میں جا کے کاغذ بنوانے جائیں گے اور کون کاغذ بنا کے دے گا اب میں اپنے گاؤں میں کاغذ بنوانے جاؤں کون پہلے جمانے میں کہاں اسپتال میں تو میں بھی گھر میں ہی پیدا ہوا تھا سب گھر میں پیدا ہوتے تھے دائی آیا کرتی تھی ان دنوں میں تو اب وہ کون سرٹیفیکیٹ بنا کے دے گا کہاں سے سرٹیفیکیٹ لے کے جائیں گیارہ راجیوں نے آج دلی سمیت گیارہ راجیوں کی ویدھان سبھاؤں نے پرستاو پارت کر کے کہا ہے کہ انپی آر اور انرسی لاغو نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے گیارہ راجیے مطلب لگ بگ آدھے بھارت ورش نے کہہ دیا کہ انپی آر اور انرسی لاغو نہیں ہونا چاہیے مدھے پردیش راجستان ویسٹ ونگول تمیل نادو تو انہی کے اپنے پارٹنر ہیں کیرلا آندھر پردیش آندھر پردیش اور ٹیلنگانہ دونوں انہی کے کبھی ہاں کبھی نہ کبھی ان کے پارٹنر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے پنجاب پنجاب میں کالیدل بھی ان کے پارٹنر ہیں بیہار بیہار بھی ان کے پارٹنر ہیں پڑو چیری آج دلی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے تو ان سب ودہان سبھاؤں نے پرستاو پارٹ کر دیئے کہ یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے یہ لاغو نہیں ہونا چاہیے تو میری بھی کیندر سرکار سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ اس پورے انپی آر کو اور انرسی کو ویڈراؤ کیا جائے اور کسی بھی حالت میں اس کو لاغو نہیں کیا جائے تو مانے منتری جی دوارہ جو پرستاو رکھا گیا تھا اس پرستاو کا میں پوری طرح سے سمرتھن کرتا اب سری گوپال رہ جی مانے شرم منتری دوارہ نیم نبے کے تحت پرستو سنکلپ سرزن کے سامنے ہے جو اس کے پکش میں وہاں کہیں جو اس کے گروت میں وہاں کہیں ہاں پک جیتا ہاں پک جیتا سنکلپ سکار ہوا مانے سرزن سے پرارکھنا ہے کہ ایک وشہ اور باقی ہے بہت گمبیر وشہ ہے سرزن کا سمیں ایک گھنٹے کے لئے بڑھا لیا جائے ارتھا سات بجے تک سرزن چلے گا ایک گھنٹے سرزن کی